شکریہ ستر سال سے ہوتا آ رہا ہے مگر کبھی بھی ان ہونے والی چیزوں کو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہنا تو نہیں چاہیے شکر ہے بھی پنجاب میں ایک نیا رخ شروع کیا ہے جو ہم ستر سال سے روتے تھے کہ زیادتیاں ہوتی آتی ہیں ان کو سنیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں مگر اب وہ دکتی رکھ پہ آتا ہی ہے تو اب ذرا احساس ہو رہا ہے کہ واقعی تکلیف ہو رہی ہے آپ کی بڑی میروانی شکریہ آپ نے اجازت دی میں نے شروع کے الفاظ کیے اپنا پہلا اظہار میرا دل کر رہا تھا کہ میں کرلوں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے آئے پسلے تین چار دن سے اتنی کھلی چھٹی اتنی آزادی تو پھر کسی اور آزادی کی طرف لے جائے گی اس قسم کی آزادی دینا اور اس قسم کی کھلی چھٹی دینا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے لاہور میں بھی آزادی جدھر کدھر آزادی سپریم کورٹ میں بھی آزادی اپنی مرضی تو یہ سارے جو اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو ملک کہاں پہ ہے بڑے بڑے ادارے رہے ہیں ہرمی شاہ انہوں نے بینیفٹس بھی لی ہیں مزے بھی لی ہیں جہاں کا نمک انہوں نے کھایا ہے خوب مزے اڑائیں اس کا کم اس کم شرم تو کریں اس کا پاکستان کا جنہوں نے مزے لی ہیں ان کا احساس کدھر گیا جہاں سے یہ اتنا انہوں نے اپنی زندگیوں کو بنایا خاندانوں کو بنایا اور تھوڑی دیر بھی شرم نہیں آئی ان کو جو بھی ہیں کہ بھئی ہم بلوچتان والے تو اگر ہمارے پاس ایک کہتے ہوں بزلی کا کھمبہ ہوتا ہے پائلون اگر آپ ٹریول کریں نا سر یہ بڑی بڑی جو لائنیں جاتی ہیں اس کے اگر نزدیک ایک بلوچ کھڑا ہو جانا کہیں گے یہ کھمبے کھوڑا آ رہا ہے یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا اس کا ردعمل جیسے آنا چاہیے موبتیاں ہم سن رہے تھے کل وہ جلا رہے تھے اس میں اپنا ذرو جو جناہ ہاؤس کو جلایا گیا ہے کاش کی ایسی موبتیاں وہاں پہ بھی جلا دیا کریں بلوچتان میں بھی تو ہماری سمجھ سے عبالہ کر رہے ہیں یہ خالی باتوں سے ان سے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو کہ یہ ملک میں فرق کیوں ہے کیا تحقیقات ہو یہ نہیں کہ کیوں جلایا ہے یہ فرق کیوں رکھا گیا اتنے سالوں سے اس پہ بھی ایک کمیشن بیٹھے اور جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ سامنے لائی جائیں اور اگر آپ لوگوں سے ملک سنبھالا نہیں جاتا تو بلوچتان کے قبائلی جرگہ کرتے ہیں اس کے حوالے کر دیں کہ ہمیں نداروں کا بھی معاملہ فیصلہ کر لیں گے سر انشاءاللہ اگر آپ لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے جرگے میں بجواد ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان کو ایک صحیح رخ دکھائیں گے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سر یہ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ نائنصافی ہو رہی ہے اس سے ملک کا بیلنس جو ہیں نے ڈیمیج ہو رہا ہے باتیں نکل رہی ہیں اس کی طرف توجہ دی جائے سارے زیادتیوں کے ازالے کیے جائیں بٹو مروم شہید کے معاملے کو اتنی جلدی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کمپیر تو کریں آپ سر فاطمہ جناہ کا معاملہ بے نظیر مطالبہ کا ہمارے یہ بیٹھیں ازر یہ سامنے اپنا سردار صاحب آج تک ان کے بھائی سر توجہ درہ جی سترالی صاحب سر سارا مومنٹم ہی توڑتے ہیں اپنی تقریب سر تھوڑا درہ جی سر ہمیں جو ڈانٹ رہے تھے اس کو بھی ڈانٹیں تھوڑا درہ آپ جاری رکھیں جاری رکھیں دانٹیں اس کو تھوڑا دانٹیں تو یہ ذر اختر سردار اختر صاحب بیٹھے ہیں یہ مثال ہیں آپ کے سامنے کیا فیصلہ ہوا ان کے بھائی کے بارے میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا جن کی طرف توجہ نہیں گئے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک معاول بنا ہے کہ آج ہمیں بولنے کا بھی موقع مل رہا ہے تو ان کی طرف توجہ دی جائے یہ زیادتیاں جو ہیں یہ پہلے نقصان دے چکی ہیں اس ملک کو پہلے بھی توجہ نہیں دی گئی اکتر کا واقعہ اتنا بڑا آپ کے سامنے اس کو ٹال مٹول کر دیا جاتا ہے کہ اس کو ایک واقعہ ہی نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا بڑی عجیب بات ہے ملک ٹوٹ گیا تو ٹکڑوں میں اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ جی بڑی زیادتی ہے یہ بھی تو میرا پھر سے عرض یہ ہے کہ یہ پورا بیٹھ کے سر سارے سسٹم کو ری وزٹ کریں میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں جو نیریٹیو ہے جہاں جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس پہ دوبارہ ذرا اس کتاب کو بھی سوچیں اور پاکستان کو ضرورت ہے دوبارہ ایک بہت بڑی سوچ کی ایک تبدیل سوچ کی ضرورت ہے یہ پرانی آتیں پرانے رویے چھوڑنے پڑیں گے کچھ پنجاب والے بھی اچھی طرح نظریاتی بنیں آدھے نظریاتی نہیں بنیں پورے نظریاتی بنیں اور احساس جگہیں کہ کتنی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور اس کا ازالہ کیا جائے سر رہی بات سر کے آگے ہم اس پہ کہ جی فسلیٹی اور ساس بہو اور کاش کیے ساس بہو کا معاملہ ہمارے دور ہمارے معاملات میں بھی ہوتا تو بڑا مزہ آتا یہ پنجاب کے لئے ساس بہو بھی آ جاتی ہے داماد بھی آ جاتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے سر اور ہم دیکھ رہتے کہ آپ کے کور کمانڈر کے گھر میں کور کمانڈر صاحب کھڑے ہیں اور ان کو منت کر رہے ہیں کاش یہ منت ہمارے پاس بھی کر لیتے ایسی منت ہمیں بھی کبھی کر لیتے سر آپ اگر دیکھیں لاور میں آم آلات میں اگر کینٹ میں آدمی وہ مالورٹ سے اگر آتا ہے تو گزرنے کے لئے تقریباً میں سمجھتا ہوں لاور والوں کو پتا ہوگا کتنا مشکل ہے کینٹ میں گزرنا سا آم آدمی کا میں حران ہوں یہ اتنا آرام سے گزر گئے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے جس قسم کی سیاست اور جس قسم کے رویے ہم لوگوں نے اختیار کی ہیں سر یہ ہمیں ڈبا دے گا دیکھیں ملک جڑتے ہیں عوام سے یہ ایک بات کہنا ہے کہ جی کیونکہ پاکستانی فوج مضبوط ہے اس نے ملک کو جڑا ہوا ہے یہ یہ غلط سوچ چاہیے عوام جڑتی ہے ملک کو ملک کے رہنے والے جو بائیس کروڑ عوام ہیں ان کا جڑا رہنا جو ہے ملک کے مفاد میں ملک کو مضبوط بناتا ہے ادارہ جو ہے سروس دیتا ہے ادارے خدمت کے لئے ہوتے ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے حضر اگر ابھی بھی یہ نہیں جا گئیں گے اور کیونکہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے اس میں کوئی شک نہیں بڑے بھائی کا کردار ان کو ابھی ادا کرنا چاہیے یہ ذرا سچ بھی بولیں کھل کے بھی بولیں بالکل پرواہ نہ کریں ابھی سر اب وقت آگیا ہے سچ بولنے کا کافی ہم نے چیزیں چھپا کے رکھی پاکستان میں جس کے نقصانات ہوئے اب ہمیں سچ کے سوا اور کوئی اختیار طریقہ نہیں کرنا ہے سچ ہمارا جو ہے نمبر ون پرارٹی ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارے سارے معاملے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے شکریہ سر